اگر ہندوستانی نائنصافی کا ساتھ دیں گے تو یقیناً ایپی سنگھ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر ہندوستانی انصاف کا ساتھ دیں گے تو یقیناً روشن علی عظیم کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایک اور عدالت ہے اس میں بھی کیس چلے گا وہ عدالت ہے ہندوستانیوں کی عدالت وہ ہندوستان کی عوام کی عدالت ربو پورا گریٹر نویڈا یہ وہ ایریا ہے جس میں موصلی جو ہے کرمنل لوگ رہتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہیں کہ گریٹر نویڈا کے آس پاس کرمنل لوگ رہتے ہیں ان کا کرمنل لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ سیکس مینیک لوگوں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا وہ نہیں دیکھتے کوئی بچہ ہے کوئی عورت ہے یا کوئی جانور ہے یہ جانور صفت لوگوں کے بیچ میں معصوم بچے اور یہ جو اے پی سنگھ صاحب ہے دیش دروی یہ بھی جو ہے گیر مہرم ہے تو ہمیں بچوں کی جو ہے نا تشویش سب سے زیادہ ہے کہ بچے گیر مہرم لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ہمارا کیس مضبوط ہے اور ہمیں ہندوستان کی جوڈیشری پر یقین ہے کہ انڈیپنڈنٹ جوڈیشری ہے ہندوستان کی تمام بار کاؤنسس پر ہمیں یقین ہے ہندوستانی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جب ہم وہاں پر آئیں گے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے کب لوگ دیکھیں گے پوری دنیا دیکھیں گی کہ انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں ہندوستانی اور سوال یہ بھی ہے کہ جو بچے ہیں غلام حیدربائی کے حقیقی بچے جو کہ وہ کریمنل خاتون اپنے بچوں کو ڈھال بنا کے لے کے گئی وہاں پر بچے غیر مہرم کے ساتھ ہیں ایک وکیل بھی جو ان کے گھار میں صبح و شام رات کو لیٹ نائٹ آتا جاتا رہتا ہے اور نتر پال بھی اور سچن بھی ان کا وہ پتی والد تو نہیں ہے نا تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بچوں کے حوالے سے دیکھیں تنویر یہی ہمیں تشویش ہے یہی پریشانی ہے کہ جو بچے ہیں وہ غیر مہرم لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں لڑکے نہیں ہیں لڑکیاں ہیں آپ کو پتا ہندوستان کے حالات کتنے خراب ہیں ربو پورا گریٹر نویڈا یہ وہ ایریا ہے جس میں جو ہے کرمنل لوگ رہتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہیں اور یہاں پر یہ جو بچے ہیں غلام حیدر صاحب کے یہ غیر مہرم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں سچن مینا بھی غیر مہرم ہے نیتر پال سنگھ مینا بھی غیر مہرم ہے اور یہ جو اے پی سنگھ صاحب ہے دیش دروی یہ بھی جو ہے غیر مہرم ہے تو ہمیں بچوں کی جو ہے نا تشویش سب سے زیادہ ہے کہ بچے غیر مہرم لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو میں خداعش کرتا ہوں چائل پروٹیکشن جتنی بھی ایجنسیز جو کام کر رہے ہیں بچوں کو اپنی تیویل میں دیں بچوں کی تعلیم خراب ہو رہی ہے بچوں کی سہد خراب ہو رہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے جو ہے منی کی طبیت خراب ہوئی منی کو ہسپٹلائز نہیں کرایا گیا وہاں سے کسی لوکل نرس کو بلا کے اس کو ڈپ لگا کے کوئی جو ہے ڈپ لگائی گئی ہمیں بچوں کے حوالے سے بڑی تشویش ہے بچوں کی زندگی بھی خطرے میں ہے بچوں کی تعلیم بھی خطرے میں ہے بچے معصوم ہیں ہمیں تو ان کی عزت جو ہے اس پر بھی ہمیں خطرہ ہے کیونکہ گریٹر نویڈا کے آس پاس کرمنل لوگ رہتے ہیں ان کا کرمنل لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ سیکس منییک لوگوں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا وہ نہیں دیکھتے کوئی بچہ ہے کوئی عورت ہے یا کوئی جانور ہے یہ جانور صفت لوگوں کے بیچ میں معصوم بچے ہیں ہمیں بڑے تشویش ہے ہم بڑے پریشان ہیں غلام حیدر بھی پریشان ہیں ہم بھی پریشان ہیں پورے ہندوستانی بھی پریشان ہیں پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں تو سر وہاں سے ہمارے جو ہندوستانی بہن بھائی ہیں پوری دنیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حیدر بھائی کے وکیل اور حیدر بھائی کب تک ہندوستان آ رہے ہیں اور یہ بھی مانگ کر رہے ہیں وہ پورے جتنے بھی ہندوستان سے مائیں بہن ہیں کہ کیس کو ذرا پختہ بنائیے گا تاکہ جب آپ وہاں جائیں اور مقدمہ لڑیں تو ان کو شکست ہو عبرتناک شکست ہو اس سوالے سر آپ اس سوال جواب دی دیجئے دیکھیں کیس جو ہمارا ہے وہ مضبوط ہے یہ جو کیس ہے یہ ہندوستان کی عدالت میں تو چلے گا لیکن یہ ایک اور عدالت ہے اس میں بھی کیس چلے گا وہ عدالت ہے ہندوستانیوں کی عدالت وہ ہندوستان کی عوام کی عدالت وہ ہندوستان کے شہریوں کی عدالت اب ان کو فیصلہ کرنا ہے تمام ہندوستانیوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کا ساتھ دیں گے وہ اپی سنگھ کا ساتھ دیں گے سیما حیدر کا ساتھ دیں گے یا گلام حیدر کا ساتھ دیں گے بچوں کا یا روشن علی عظیم کا ساتھ دیں گے اگر ہندوستانی نائنصافی کا ساتھ دیں گے تو یقیناً اپی سنگھ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر ہندوستانی انصاف کا ساتھ دیں گے تو یقیناً روشن علی عظیم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستانی جتنے بھی ہیں وہ انصاف کا ساتھ دیں گے اور روشن علی عظیم کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب ہندوستانی ہمارے ساتھ ہوں گے کھڑے ہوں گے تو پوری دنیا دیکھے گی کہ ہندوستانی حق کا ساتھ دے رہے ہیں انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں اور پھر ہم ہمارا کیس ہندوستان کی عدالت میں مضبوط ہوگا ہمارا کیس مضبوط ہے اور ہمیں ہندوستان کی جوٹی شریف پر یقین ہے کہ انڈیپنڈنٹ جوٹی شریف ہے ہندوستان کی تمام بار کاؤنسلز پر ہمیں یقین ہے تمام بڑے پائے کے وکیل ہم ریسپیک کرتے ہیں ہندوستان کے تمام لائیرز کی تمام بار کاؤنسلز کی ہم ریسپیک کرتے ہیں تمام بار کاؤنسلز ہمارے ساتھ ہوں گی لوور جوڈیشری جتنے بھی ان کے احساسات ہمارے ساتھ ہوں گے تمام ہندوستانیوں کے احساسات ہمارے ساتھ ہوں گے ہندوستانی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جب ہم وہاں پر آئیں گے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے کب لوگ دیکھیں گے پوری دنیا دیکھے گی کہ انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں ہندوستانی یا نائنصافی کا ساتھ دے رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ ہندوستانی تمام انصاف کا ساتھ دیں گے گلام حیدر کا ساتھ دیں گے روشن علی عظیم کا دا ساتھ دیں گے ہندوستانی جو ہے وہ اپنی تاریخ رکھتے ہیں تاریخ رقم کریں گے اس مرتبہ انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے ہندوستانی ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا میں جتنا بھی شکریہ دا کروں کہ میں آپ کی مصروفیات میں سمجھ سکتا ہوں آپ سفر دوران سفر میں نے آپ کو پیغام بیجا آپ نے فوراں رسپونٹ کیا آپ کا شکریہ سر تو انشاءاللہ رابطی میں رہیں گے اب اجازت چالتا ہوں شکریہ سکتا ہوں اللہ حافظ شکریہ